رہنے والے افراد کا پتلہ آم کیا وہ منشیات کے لکھ میں بسے ہوئی افراد لہذا علماء اور عیماء کے ساتھ جو لوگوں کی امیریں مابستان بڑا اچھا لگا دسٹر پولیٹس کی طرف سے ایک بروگرام آرگنیز دیا گیا ہوت کے تعلق مجھے تو اس پر قرآنی مقدسی یہ آئیت ہمارکہ نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتہ اللہ تخبرتو برحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نامیل مت ہونا امید بڑی چیز ہے یہ امید لے کے چاہے دسٹر پولیس یا پولیس انتظامی ہمارے ساتھ یہ امید وابستہ پر ان کے بیٹھ کے ہے کہ یہ علماء اکرام معاجرے جھگا اٹھا بیٹھنا چلنا دلنا ہے یہ ہمارا ساتھ دے گی ہم برا کر اس کام اور اس جیسے ناسور کاموں کے ساتھ برا کر پولیس کے ساتھ شامل ہو جانتے ہیں کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روزہ میں ہر ایک کو کوئی میں کوئی درد ستاتا ہے باطلا میں مولین کی بات کروں مفیوں کی بات کروں ایمہ حضرات کی بات کروں انہیں تو ہر وقت کا اپنے دل میں ایک درد ہوتا ہے جب وہ سماج کے کسی بھی طبقے کے کسی بھی شخص کو ڈرس میں مبدلہ دیتا ہے چوری کرتا دیتا ہوا زنا کرتے ہو جاتا ہوا جیسے ہی کسی بھی فرق کو کسی برے کام میں دیتا ہے اس کے سینے میں درد ہوتا ہے ایک مولی کے سینے میں درد ہوتا ہے پھر یہی معاجرے کے یہی بڑے بڑے طبقوں کے لوگ کہتے ہیں یہ مولی دکیانوس ہے یہ مولی دکیانوس ان کو دنیا کے بارے میں کیا سبر ہے اے یادوں دنیا ہم بھی جانتے ہیں لیکن سب لوگ جانتے ہیں اسلامی موسیٰہ ہمیں بتانے کی کوشش چلیں گے دنیا کی زندگی تو سات سالہ ہے ستر سالہ ہے اسی سالہ ہے جو عبدی زندگی گزارنی ہے جو افروی زندگی گزارنے ہے جس کے بارے میں آپ سے پاس پرس ہوگی وہ آخری چیز نہیں قبر کی دنیس سے جو ضرور ہوتی ہے اس معنی کے لیے سماع کی حرکت کے لیے کہ ہر پر کو میں جگہ جگہ اپنی سکیشن میں کہتا ہوں یا میں خود جمعہ پڑھاتا ہوں یا اس کے علاوہ جو پروگرام آتے ہیں میں محلے کی کمیٹیوں وہ جو مساجر کی کمیٹیاں ہوتی یا درسگاں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں میں ان سے مہتبانوں اور ممتزانوں گزاری شرطہ بھی تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ آپ کا خیام آپ کا سمدار ہوئے ہیں صرف مسجد کی لائنٹیں لگانے کے لیے نہیں مسجد کی بناو سنگار کے لیے نہیں مسجد میں ایسی ہے یا نہیں نہیں اس محلہ کر کے آپ کا انتخاب ہوا ہے معاشرے میں آپ کے آس پاس جتنے بھی مجیم افراد ہیں جس طرح کا بھی مجیم ہے خاص کر جو ڈریکس میں مبتلا افراد ہیں آپ ان کے پاس جائے آپ ان کے پاس بھی جائے جو ان کی قوم نے آپ کو متفق دیا قوم نے آپ کو جنا ہے قوم نے آپ کو پیشیا ہے یہ صرف مسجد کی لائنٹوں کے آپ بڑا ہونا نہ دکھائے صرف ایسی اور باقی شکل کا انتظام کرنے نہ نہ دکھائے بلکہ معاشرے میں جو آپ کے آس پاس سے جو بدعا اور خوراہار ہو رہی ہیں ان کے باڑے میں آپ سے جواب کر دیکھیں یہ بھی خوششتہ آمات ہے ایک فتبہ قرآن پاک میں یہ سراحبت ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرما ہے اللہ تو بس سر تفسیرہ حضور خرچی مت کرو حضور خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب بتاؤ جو درکس میں مرتلا ہے منشیات میں مرتلا ہے ایک تو یہ اپنی جان زائے کر رہا ہے اور اپنا مال بھی برباد کر رہا ہے ایک تو بھی اپنی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے ایک وقت وہ تھا واللہ ہی ہماری مہدروں ہیں ہمارے گاؤں میں ہماری فسیوں میں خشاش جسا ہم کہتے ہیں وہ بویا جاتا تھا لیکن اس کا یہ خاص حق سے ہوا کرتا تھا کہ رمضان سیگر میں جو ہم پانی بناتے ہیں بابر جو آپ سے تاتوں پر جارہاں بابر استعمال اور جو پھینی ہم بناتے ہیں اس میں وہ خشاش کے دن استعمال کیا جاتے تھے لیکن یہی پس چند سابن سے ہم دیکھ رہے ہیں خشاش پر کا پابل دی لگائے گی کیوں لگائے گی کہ وہ ایک ناصور ہے معاشرے کا ہر فرد جب یہ جانتا ہے تب اس کو رقم کے ساتھ چونک ہوتا ہے تب اس کو بلکل محبت کے ساتھ چونک ہوتا ہے کیا وہ چار رقم کے لئے مجبور ہو جاتا ہے کیا اس کے علاوہ اس سے اللہ تعالی کے رضاق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے اس مانا جائے اس ساتھ چونک ہوتا ہے اس ساتھ چونک ہوتا ہے اس ساتھ چونک ہوتا ہے جو خرابات ہے جو بدعات ہے جو منشیات میں جو اہم چیزیں ہیں جن سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں ان پر ہمیں جانتے لیں پڑے اس ساتھ چونک ہوتا ہے اس ساتھ چونک ہوتا ہے واقعہ آپ کو ایک حطاب مرتبہ بگا ہے ہم بھی جب ملک سے لکھتے ہیں تو کئی ساری عورتیں ہمارے صدیران پر جاتی ہیں یا ہمارے اعلان پر آ جاتے ہیں یا ہمارے کمر میں آ جاتی اور کہتے ہیں اور انسل دیا ہے اے بھولن صاحب ہمارے بیٹے کے لئے دعا کرونا کوئی تابعی زیدرنا کیا بات ہے کیا بات ہے کونسی مسئلت ہے میرا بیٹا ہم نشے میں مقتلع ہے میرا بیٹا اس کے لئے کوئی تابعیز ہی ہے نا اس کے لئے سب سے بڑی تابعیز یہ تھی آپ اسے اندام اور اسے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باپو کو رمک پہرہ کرنے کے لئے کچھ چڑھے جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے اس کو نماغ کے لئے کہو اور جب دس سلسہ ہو جائے اور نماغ نہ پڑے تو اس کو مارو اور اس سے حلال کی دعوت ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطوہ اعلیٰ فرمایا کر دی تھی اتنی دیل میں حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم اس بچپر کے عالم میں تھی اپنے حضرت مبارکہ سے لکھلتے لکھتے مسجد نبی میں آتے وہاں پر رمضان شریف میں خدودوں کے دور پھیر اٹھے ہوئے تھی ان پھیروں کے پاس وہ چلے گئے ایک دھرور اٹھائی اپنے بھوم میں ڈالی اور اس کو کھانے لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدوے کو ٹھوڑا نمبر حضور کو ٹھوڑا اور ان حضرت کی امام حسین کے پاس آئے اور ان کے موں سے وہ خدود باہر نکالی اور فرمانے لکھے اے حسین یہ ہمارے میں بھی حلال نہیں ہے جب بچوں پر اس طرح کی تربیت ہو جب بچوں پر اس طرح کی نگرانی ہو تب امام حسین بن جاتا ہے تب امام حسن بن جاتا ہے تب حضرت عبابت عبابت سریف بن جاتا ہے تب فارو کے حاضر بن جاتے ہیں تب عثمان عثمان حریب بن جاتے ہیں تب علی فیدری سرران بن جاتے ہیں بچوں پر تبیلی گیا یہ سوچیں آپ کے بچے گل سے نکل رہیں صبح جب میں نو مجھے اسکور کے لئے نکل رہے ہیں چار بچے سے چار بچے کے بعد کیوں یہ پہنچ رہیں کیسا کہ آپ کو بھی سنا اور خاص سے میں بتاؤں منشیات کی طرح انٹرینٹ کا بیٹا ہے سباک کے والے بچوں کو خراب کر رہا ہے جہاں سباک جس گھر میں دس روپیہ تیس روپیہ روپیر آنے کے لئے محصر نہیں ہوتے ہیں وہاں اسی گھر میں گھر کے چار بچوں پہنچ فرد ہمارے کے لئے پھائیو اور پھائیو سویدیاں دالتے ہیں یہ پرسہ رہا ہے کبھی باپ میں سوڑا بیٹا کوئی کام ہی نہیں کرتا یہ قرصہ کا ہم میں آجاتا ہے کبھی کسی والد نے آپ کے بیٹے سے کہا آپ راہ کے دس سکے آجتے ہیں اور آپ اس وقت تک کہا تھے وہ ایک معاشر کی حضورت کو اس پر آنے آنا پڑے گا تو میں اس دمہ دانس سے شہوالس علماء اکرام کی طرف مخاطب ہو کر سب سے پڑے یہ آسان اللہ والنامی اللہ اور اللہ کے حسود صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتری منصب آپ کو دیا بہتری ملک فارم آپ کو دیا یہاں پر آپ دینی علور مذہب علور کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات سے معاشر کو باقبر کرائے آج تو تعلیم بہت 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 جاتا ہے اسلام ہرگیز بھی اس چیز کا بخالر نہیں ہے کوئی دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرے ہمیں تو اسلامی بتاتا ہے جب تو دعا مانو ربنا آتنا پھر دنیا حسنا و پھر آسرہ حسنا و پھر آسرہ حسنا دنیا کے بارے میں بھی آپ مانو یہ مبارک ہو اور آخرت کے بارے میں بھی مانو مانو یہ آخرت بھی مبارک ہو دیکھیں یہ تب ہی ہوگا جب ہم امنی طور پر جب ہم امنی طور پر اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم مجھے نہیں لگتا کسی مذہب میں شراب کی ویٹی کی دارت مجھے نہیں لگتا ہے کسی مذہب میں ڈرگز اور مرشیات کی دارت لیکن وہی پر میں یہ پاسے میں گوشت بزار کرانا چاہو گا حکوم کی دارت اس سے بزار شرقہ ہوں جو نہیں شراب کی بزارت ہوگی جاتی ہے اس سے بھی بڑا بڑا حصر پڑھتا ہے موشتے کا ہر پر تزمیدار ہے ایسا ہی ایس بات جب اپنے بیڑے سے کہتا ہے بیٹا یہ پچھے لے لو اور میرے میں سیگریٹ نہ ہو تو اس بچے پر بہت ساست بڑھ جاتا ہے ایس بچہ ایس بات جب اپنے بچے سے کہے گا کہ دیکھو یہ مذہب میرے گھم میرے گھم میں کام کر رہا ہے ان کے لیے بازار سے ویڈ دے کے آؤ اب بتاؤ یہ بیٹی پھنے والا بڑھ جائے یا سب رہا ہے جیسا کہ ابھی ڈی ایوی ساتھ شمالی کشیر فرما رہے ہیں بچے کے موش سے جب انہوں نے لفت بیٹھ سنا تو وہ اچھن میں لے گئے وہ پریشان ہو گئے یہ ٹھیکس کا لفت چاہیے کہ ذہن میں کیسے آیا کیونکہ یہ ناسو ہے دن پہ دن پہتا جانا ہے اور اس سے تختل کر دور نہیں پائے رہ سکتا ہے جب تک ہم ہم ذمہ دار کے حصے سے اپنی ذمہ دارے کے لیے ہمارے نبائیں گے میں گزار شروع علمائی کرام سے جہاں جہاں آپ اپنے کتابہ پیار کرتے تھے جہاں جہاں آپ علماء اپنے نمبر پر قید کر قرآن اور احادث کی تعلیمات سناتے ہیں اور قرآن اور احادث جب ہم اطالع کرتے ہیں وہاں پر ان تمام چیزوں کے ستباب یہ گیا اللہ تعالیٰ نے راستے فرام دیا ہے ہم اُن راستوں کا عصمال کر لیں اُن سے لوگوں کو باتبر کر آئیں بہت کم طرقہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے جو اپنے بچوں اور آئیس سنات سنات سبیل کے دعوت کی طرف دے جاتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں میں بزار شروع ہوں گا آپ لوگوں کو ان طرام خرافات اور بدعات علم خصوص منشیات کی خطرناک لفظ سے بچانے کے لئے اقدامات کریں اور آپ کے زیرہ سب جتنی بھی ایتزانی ایٹر میڈیا میں یا محلیت کے جنرلی سے عزت آفرات ہے آپ اُن کے سامنے بھی آپ یہ معامل کریں کہ کس برسی میں کس دھر میں کون سا جرام ہم نے اتتا سکتا ہے ہاں پھران جاؤں امامر کر رہے ہیں ہمارے درستار یا آخر درستار درستار کر رہے ہیں بس اُنہا ہی ہمارا جرام میں پانچھ رکھ کے نماز پڑھنا لیکن اللہ میں یہ بات رہی جو جانے ہمیں امامر تکسر ہو دیا تھا سبکتر پڑھ صلاح کرتا شداء کرتا عدار کرتا لیا تھا دنیا کی امامر کا لہٰذا آپ اس امامر کے منصف کو سمجھ سوئے معاشر میں پھیلتی ہوئی اس بل اسی بلی لکھ کو خاصت منشیات کی بلی لکھ کو خطر کرنے میں آپ اہموں میں ادا کر سکتے ہیں میں جسٹر پولیس بارہ ملا کا خاصت جب سے اس پی بارہ ملا صاحب عشور قنون صاحب جب سے بارہ ملا پرشیب لائے ہیں اس طرح کی پروگراموں میں یہ بہت خورش چلتے ہیں بہت اچھا جو ہے کی پوشش رہتی ہے درگت سے خلا یا معاشر میں جسٹر پیلی بھی برایا ان کے ساتھ باقی حوالے سے میں اس سے تیم تو سرور کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور تمام ادھار کی طرف سے ان کا مردی اسرور بھی سرور کرتا ہوں آپ اس طرح کے کام کرتے رہیں اور ہماری جہاں پر ضرورت آپ کو محسوس ہو آپ ہمیں بلائیں اور ہم بلا جگت آپ کے پاس آیا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا خاص مقصد و مقصد ہے کہ ہماری قوم خاص مقصد و مقصد اس بلیت سے مرد ہو جائے اور آزاد ہو جائے اللہ تعالیٰ کہیں آج کا یہ پروگرام ہمارے کے باعث سے خلاسی بنیں باعث سے نڈاب بنیں وآکر اللہ علیہ وآکر اللہ علیہ وآکر السلام علیکم وآکر اللہ علیہ وآکر